اسلام علیکم آج ہم اردو بچوں کے لئے دوسرا حصہ کتاب کا صفحہ نمبر بائیس پڑھیں گے بچوں اس صفحے پر شروع کی آواز کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بنا ہے خرگوش اور یہ ہے خربوزہ ایک بار پھر سنیں خرگوش خربوزہ خرگوش خربوزہ بچوں ان دونوں کی شروع کی آواز ایک ہی جیسی ہے اور ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز ہے ایک بار پھر سنیں یہ ہے خرگوش اور یہ ہے خربوزہ ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز ایک ہی جیسی ہے اور ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز ہے ایک بار پھر سنیں ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز ہے بچوں میرے ساتھ مل کر بولیں خرگوش خربوزہ خرگوش خربوزہ بچوں یہ دیکھیں یہ بنا ہے اب ہم میرے ساتھ مل کر اس پر پینسل پھیریں نکتے سے شروع کیا تیر کے ساتھ لکھا اوپر ایک نکتہ لگایا نکتے سے شروع کیا تیر کے ساتھ لکھا اوپر ایک نکتہ لگایا بچو یہ ہے خرگوش خرگوش کی شروع کی آواز ہے یہ ہے خربوزہ خربوزہ کی شروع کی آواز ہے اچھا بچو یہ دیکھیں یہ ہے خیمہ اور یہ ہے خط ایک بار پھر سنیں خیمہ خط خیمہ خط بچوں ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز بھی ایک ہی جیسی ہے اور ان دونوں تصویروں کی شروع کی آواز ہے خ اب ہم میرے ساتھ مل کر بولیں خ خیمہ خ خط خ خیمہ خ خط شاہ باش اچھا بچوں اب آپ نے اس خ اس کے اندر پینسل پھیرنی ہے پینسل پھیرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ شروع کے نکتے سے شروع کریں گے اور تیر کے ساتھ لکھیں گے اوپر ایک نکتہ لگائیں گے خ اس کے بعد بچوں آپ نے جو نیچے بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کے اوپر پینسل پھیرنی ہے اور آخری لائن پر بچوں آپ نے خود سے لکھنا ہے خ